بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ سب امید افسروں خیلی سے ہوں گے میرا نام ہے عبدالی مولو اور آپ دکھ رہے ہیں ٹیلنٹ پاکستان جی تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانا والا ہوں گیس والی مشین کیسے ٹھیک کرتے ہیں یہ جو گیس والی مشینی یہ کام کرتے ہیں کہ گھر والی جو ہماری گیس اگر کم ماری ہوتی تو اس کو یہ تیز گھر کے دیتی ہے اگر یہ مشین آپ کی خراب ہو جائے تو یہ اس کی کیا چیز خراب ہو سکتی ہے اور یہ کیسے ٹھیک ہوتی ٹوٹل انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی تو اس ویڈیو کو پورا بچ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی سمجھ میں آجے گا تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں جی تو دوستو ابھی میں نے اس کو چلایا وہ چیک کرنے کے لیے یہ کیا معاملات کر رہے چل بھی رہا ہے اچھے سے کہ نہیں چل رہا ہے کسٹمر کا کہنا ہے کہ یہ یہ آگے گیس جو اتنی تھو سے نہیں دے پا رہا تو اس لئے میں چیک کروں یہ جو نیچے میں نے ریگولیٹر ابھی چیک کر رہا تھا یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم فین کو کسی کو تیز کرتے ہیں کم کرتے ہیں وہ وہاں پہ ایک ریگولیٹر لگا ہوتا ہے تو ایسے یہ بھی کام کر رہا ہے کہ یہاں پہ ایک ریگولیٹر لگا ہوا وہ اس کو سپیڈ کم کرتا ہے اور زیادہ کرتا ہے ایک سید سے یہ سکنگ کر رہا ہوتا ہے سکنگ کرتا ہے یہاں سے یہ سکنگ دے رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کی بہت کم دشارج ہے اس لئے اس کو کھولنا پڑے گا چیک کرنا پڑے گا کس جگہ پہ ہے جیسے دوستو ہمارا جو دب ہے وہ کیب اس کا اتر چکا ہے ابھی اس کا یہ اندر کا حصہ یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں اندر یہ اتنا چھوٹا سا یہ پمپ لگا ہوتا ہے یہ پلاس کٹا کی ہے اس سارا اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو لوہے کی ہو کے ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ہی پلاس کٹ ایک سیٹ پہ نکل کے بیشolved intelligence تو اب ہم یہاں پر اسےo کٹ کا پرولیم بھی ہو سکتا ہے been manage ärer ابھی ہم یہاں سے یہ بھی چیک کریں جو کرے کہ اس کی پمپ میں اس کو پمپ دوں گا سیریس والی جو وائر ہیں وہ میں ڈریکٹس کو پمپ کو دیوں گا تاکہ چیک ہو پائے کہ جو یہ سرگرٹ بنا ہوا ہے اس کا مسئلہ ہے یا سرگرٹس سے آگے کوئی مسئلہ ہے اس کے پمپ کے اندر کوئی پروبلم ہے تو اس کے لیے میں سیریس بورڈ والی ایک وائر لوں گا وائر سے چیک کروں گا آپ کے سامنے ابھی چیک کرتا ہوں ابھی جہاں پہ اس کی مین وائریں لگنی تھی وہ جو ڈریکٹس کے پمپ کے اندر سے نکل کے ہیں یہ وہاں پہ میں لگا رہا ہوں ابھی میں نے وائریں نہیں لگائ یہ کٹ کے ساتھ یہ ایسے اٹیچ کر رہا ہوں اب دیکھ سکتے ہیں میں نے دونوں وائروں کے اوپر لگایا ابھی میں چیک کر رہا ہوں ابھی بھی اس کے جو پدیشن ہے اس کی وہ ویسی کی ویسی ہے مطلب نہ تیز ہوئی نہ ہلکی ہوئی ہے ویسی کی ویسی پدیشن ہی ہے مطلب کہ یہ کم ہی پریشر اس کو دے رہا ہے اور لے بھی رہا ہے کم سکنگ بھی کم کر رہا ہے یہاں سے سکنگ کر رہا ہوتا ہے دوسری سیڈ پہ ڈیچارج کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ ڈیچارج بھی جی تو دوستو پمپ ہمارا بلکل کھل چکا ہے اس کا ہی سار کام ہے باقی تو باڈی ہے وہ اس کا سرکٹ یہ باقی آگے بنا ہوگئے یہ تیز کم سپیڈ ہو سکے باقی یہی بین مین چیز ہے اس کو یہ ہم نے کھون لیا اس کا پمپ جو سیڈ والی جو ڈبیاں وغیرہ وہ ہم نے کھون لیا آپ کو یہ ریکویسٹ ہے کہ بھئی ویڈیو کا پورا واج کر رہا ہے کیا کریں آپ کو اچھے سمجھ آ پائے کہ ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے اور آپ کو بھی ترتیب سے سمجھ آ پائے اور نیکس رہا بھی کر پائیں اگر آپ تھوڑی سی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اچھے سمجھ میں نہیں آتا تو اس لئے پلیس آپ کوشش کیا کریں گے آپ کو جب ویڈیو دیکھنی ہے تو پروپر پوری دیکھیں نئی ٹائم تو دس منٹ بعد میں دیکھیں گھنڈے بعد میں دیکھیں جب بھی دیکھیں پر ویڈیو کو پورا واج کریں تاکہ آپ کو اچھے سمجھ آ پہوں گے تو ابھی ہم اس کے جو پیج اگرہ کھول لیتے ہیں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں پیج کھولنے کے بعد یہاں پہ الفی بغیرہ کچھ بھی نہیں لگا ہوتا یہ کسی نے بعد میں لگایا وہ اس لئے لگائی ہے کہ یہاں سے کوئی گیس بغیرہ کی لیکی جو ہوگی اس لئے انہوں نے یہاں پہ اوپر گیل ہوگا رہا ہے یعنی کہ الفی گن کے ساتھ انہوں نے الفی لگائی ہوئی یہاں پہ الفی گن مطلب ہے وہ راڈ ہوتا ہے مطلب ہے الفی نہیں ہوتی الفی راڈ وہ پلاسکر جیسی ہوتی تو وہاں پہ ربڑ جیسی ہوتی تو وہ ربڑ کی جو پیکل کے یہاں پہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے کہ الفی گن کا کہیں لوگوں کو پتا ہوگا تو وہ ہے فی راڈ لگائیا ہوا تو ابھی ہم اس کو اچھے سے اتار لیتے ہیں بعداتے میں اس کی فیڈنگ ہوگی کھولتے ہیں جب کھولیں گے آپ کو دکھا دیتے ہیں اور وہ ہی بعد کے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہوتی اس لئے میں سپی ٹھائی دے اس لئے میں دکھائی دے اس لئے اس لئے س來到 ہوا ہے oats میں گاً واس مہرہ کرے ہے کہ کیا ہو رہا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے الفی راڈ اوپر سے اتارا تو یہ ایزی لی ابھی یہ کھلنا سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ہیڈ کا کام کر رہا ہوتا ہے بیسکلی اس کا ہی کام ہے زیادہ دونوں سیڈ پہ اس کا ہی کام ہے ایک سیڈ پہ چائے دے رہا ہوتا ہے اور ایک سیڈ پہ سکنگ کر رہا ہوتا ہے یہ اسی چیز کو کنٹرول کر کے یہ ہیڈ ہے اور اندر والا جو اس کو آپ سلنڈر کہہ سکتے ہیں جہاں پہ وہ پسٹم ہوتا ہے یہ اندر والی سیڈ جو وہ پسٹم یہ جو میں نے دو سیڈ سے اتاری ہیں یہ ڈبی ہیں یہ ہیڈ کا کام کر رہی ہیں جو جیسے موٹسا گل پہ بھی اوپر ہیڈ والی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ پلگ لگتا ہے وہ ہیڈ والی جگہ ہوتا ہے یہ بیسکلی آپ ہیڈ سم سکتے ہیں اس کو کمپریسر بھی ایسی کام کرتا ہے اس کے اوپر بھی اٹھ لگا ہوتا ہے وہ نیچے والی سیڈ پہ اس کو سلنڈر کہتے ہیں تو یہ بیسکلی یہ اندر سلنڈر ہی ہے اس کو بھی کھولنے کے لیے یہ جو نٹ اس کے کھولنے پڑیں گے تو ابھی ہم اس کو کھول لیتے ہیں جی تو دوستو نٹ بگر ہے اس کے نہیں کھول رہے ہوئے کیونکہ اس کے اندر جو وہ پیچ لگا ہوتا ہے پیچ والی سیڈ وہ اندر سے گھوم رہی یہ اس لئے نٹ کو نہیں چھوڑ رہی تو اس لئے ہم یہ اس کو رگڑنا پڑے گا نٹ کو تو نٹ کو سب ہی اتارنا پڑے گا یہاں سے رگڑ کے ہم اس نٹ کو پورے کا پورا اتار دیں گے ایک سیڈ سے اتار دیں گے دوسری سیڈ سے وہ نکل جائے گا ویسی ایزلی تو پھر ہم دوسری سیڈ سے بھی نکال کے اس کو تاکہ ہم اس کی جو پتری وغیرہ وہ یوز کر پائیں اور جے ہم صرف اس کا دیکھیں گے ادر سے کیا معاملہ تھا اگر وہ خراب ہوگا تو ہم اس کا میکنٹ چینج کریں گے اگر میکنٹ بلکل ٹھیک ہے تو پھر میکنٹ چینج کریں گے پھر دیکھیں گے کیا فارڈا اور اس کا ابھی ہم یہاں سے صرف اس کو رگڑ دیں گے ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھے سے یہاں سے رگڑ رگڑ دی ہے ہم نے اس کو ابھی ہم اس کو پلاس کی مدد سے اتار لیں گے ویسے ہاتھ کی مدد سے بھی اتار سکتے تھے باقی اگر اٹک رہا ہوتا پھر ہمیں ہاتھ کی مدد سے پریشانی ہونی تھی ابھی پہلے جو وہ پتری لگے تھے اس کے اوپر بھی یہ لاک بغیرہ لگا ہوتا ہے یہ لاک کو بھی اتار دیں گے اس کے اوپر جو یہ ربٹ بغیرہ لگی ہے یہ بھی ہم نے اتار ہے اگر دوسری سیٹھ سے اتر جائے گا تو کوئی پرولیم نہیں ہمیں بی اسے ہی اس رکھ دیں گے یہ دیکھیں سیکھ سے بی Theirit اس کو ہم نکال دیں گے تو جسے والمہ جو وہ بالکل نکل چکا ہے اب بھی ہم دیکھ رہے ہے یہاں پہ جو میگنکٹ وہ بلکل قبول خراب ہو چکا ہے آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ اس کے پانی پر آ چکا ہے یہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں یہاں سے ایسا میگنٹ میکنٹ بھی کم ہو چکا ہے وہ بھی آگے میں آپ کو experiment دکھا دوں گا اس کا کہ magnet جو وہ بالکل ہی ختم ہو چکا ہے مطلب اس میں اتنی grip ہی نہیں رہی کہ وہ اندر سے اس کے اتنا اچھا کام کر پائے ابھی میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں اندر سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ بالکل خالی جگہ ہے اور دو سائر پہ جو قوائلیں بنی ہوئی ہیں یہاں پہ اندر magnet پیدا ہوتا ہے تو magnet جو اندر والا magnet جو مطلب ہم نے نکال ہے وہ بھی magnet یہ اور موٹر کا بھی کام یہی ہے کہ magnet بناتی ہے تو یہ آپس میں matching ہوگی مطلب ویبریٹ پیدا کرتے ہیں ایسے ویبریٹ کرتے ہیں جیسے کہ سونڈ بغیرہ کوئی speaker بغیرہ آگے پیچھے ہو رہا ہے تو ویبریٹ کر رہا ہے تو اس magnet کا ابھی وہ power نہیں رہی تو ابھی ہم اس کا power جو magnet وہ بھی لے کے آئیں گے تو وہ بھی آپ کو ابھی یہ بھی کام اس کا دکھا دکھا دیتا ہوں کہ یہ کام کیسے کر رہا ہوتا ہے اندر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے یہ اندر سے گریپ ہو جاتا ہے مطلب اندر سے آگے بچھے ہوتا رہتا ہے ہلکا 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 ہیسے ہوتا ہے کہ جیسے یہ آپ کو وہ نظر آئے گا باہر سے ایسے نظر آئے گا کہ جیسے speaker وغیرہ کوئی چل کے ویبریٹ پیدا کر رہا ہوتا ہے ایسے یہ ویبریٹ کر رہا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی آپ کو experiment وہ اچھے سے پتا چلے گا جب میں اس کو start کروں گا fit کرنے کے بعد وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا ضرور کہ آپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسے ویبریٹ کر رہا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے میکنٹ لے لیا ابھی آپ کو experiment دکھاتا ہوں یا دیکھیں جیسے میکنٹ کے ساتھ یہ اچھے سے گریپ ہو رہا ہے دوسری سیڈ پہ بلا جو ہم نے نکالا ہے وہ میکنٹ اتنے اچھے سے گریپ نہیں ہو رہا ہے یہ دیکھیں بالکل لو ہے اور اس کو اتانے کے لیے بھی مجھے کافی زیادہ زور لگانا پڑ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں فور ہی سکتے ہیں تو ابھی آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ اس کا میکنٹ خراب ہے اور اس کے دوسرے میکنٹ ہمیں چینج کرنا پڑے گا اگر موٹر خراب ہوتی تو بلکل ہی بھی ویبریٹ نہ کر رہی ہوتے ہیں اگر ویبریٹ آپ کا ایسی مطلب سلو اگر دے رہا ہے گیس تو اس کا پروبلم جو ہوتا ہے وہ میکنٹ گئی ہوتا ہے 99% میکنٹ کے پروبلم ہوتا ہے اگر کوئی اور پروبلم ہوگا تو آپ کو نظر آ جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ پیچ جو ہے وہ اندر والی سیڈ سے گھوم رہا ہے اس لئے ہمیں نٹ کھولنے میں پرشانی ہو رہی تھی اس لئے میں اس کو رگڑنا پڑا ہے تو ابھی ہم نے جو رگڑ تو لیا ابھی ہم نے نیو لے لیے تو ہم اس کی اب فٹنگ کر لیتے ہیں اگر ویڈیو زیادہ ایسے لمبی ہو جائے گی اگر ہم انہی ٹوپیو میں بات کرتے رہے ابھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو بنے ہوئے وہ آپ اسے خرمہ سب سے آپ کو یہاں پہ ساتھ دیکھا دیتے ہو یہاں پہ ساتھ دیکھا دیتا ہوںMyagnite کے مخالف ولی سینٹ پہ رکھنا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کی position ہے اور اس کی مجھے سے سمجھا دیتا ہوں یہ کیسے status حرم ملتے رہے ہیں اور اس سے باہر بلات ن Reality ہوگاستی ہے ہم لے اندر والی سیڈ ہے اور دوسری سیڈ باہر بھاری سیڈ ہے تو ابھی جب ہم فٹنگ کریں گے تب بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ یہ ڈا ہے تو اب بھی یہ جو پلین سیڈ ہے آپ کی یہ اپنے اندر والی سیڈ پر رکھنا ہے اور کانٹے وغیرہ نوزلیں باہر بنی ہوئی ہیں دوسری سیڈ پر یہ دو ڈبیین لگتی ہیں دوسری سیڈ پر جو ڈبیین بگر ہیں وہ آپ نے باہر بھاری سیڈ پر رہنے دینی وہ اس لئے رہنے دینی اس کے اوپر ایک ویٹ لگتا ہے ویٹ کا کام یہ ہے کہ دونوں سیڈوے برابر بیلنس بنا کے رکھیں لوہا سا جو میں نے جہاں سے پتری بغیرہ یہ اس کا ویٹ کام ہے یہ اس کا اور کوئی بھی کام نہیں اس کا کام یہی ہے کہ ویٹ بنا کے رکھیں ابھی آپ یعنی دونوں سیڈوے یہ بیلنس بنانے کے لیے بہت ضروری اگر آپ یہ نہیں لگائیں گے تو وہ کام ہی نہیں کرے گا آپ کا اچھے سے کام نہیں کرے گا تو اس لئے آپ کو یہاں پہ ویٹ بغیرہ لگانے بڑھے گا یہ ویٹ کی گریپ کے لیے وہاں پہ ٹک بنے ہوئے تو ٹک پہ ہی ہم نے اس کو فٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر بھی نٹ لگا دینا سیمپل ابھی میں یہاں سے اس کے اوپر سے جین مگرہ اتارا ہوں تو آپ کو اچھے سے یہاں پہ سمجھاؤ پاؤں گی ہے یہ جو اوپر ربٹ بغیرہ لگی ہوئی تھی یہ ربٹ اندر کیسے آپ نے اچھے سے فٹ کرنی ہے تو اس لئے ہم کو ہمیں یہ ربٹ بغیرہ اتانی پڑے گی اس کی تو یہ ربٹ ہے اس کی یہ اپنے لازمی اس پر لگانی ہے اگر یہ ربٹ ہم نہیں لگائیں گے تو وہ وہاں سے لیکش ہوتی رہے گی اور اسی کا ایک کام ہے جو ہمیں گریپ کر کے دیتی ہے کہ ایک سیڈ پہ سکنگ لے اور ایک سیڈ پہ چاہے دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو کولر سے بنی یہ ربٹ اس کے اپر جو اچھے سے بیٹھنی ہے اور یہ جو سیڈ پہ ٹک جو بنے ہو یہ بھی آپ نے یہی پہ لگانے اگر سیڈ پہ لگائیں گے تو وہ فٹنگ ہی نہیں ہوگیا آپ کی اگر آپ یہ ٹیڈے لگائیں گے تو تب بھی اندر میکنر جو اچھے سے وہ کام نہیں کر پائے گا تو آپ نے ایسے اچھے سے اس کو فٹ کر لینا ہے تو اب بھی میں دوسری سیڈ پہ بھی آپ کو ایسے ہی فٹ کر کر دکھا دیتا ہوں اب ادھر سے بھی میں آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھتے ہیں یہ ٹک والی سیڈ وہ میں نے ایسے فٹ کر لیا اندر سے یہاں پہ مین سمجھنے والی بات ہے اس لیے میں آپ کو یہاں پہ سلو ہی کر کر دکھا رہا ہوں تو آپ کو اچھے سے سمجھا با ہوں یہ آپ نے ٹک بغیرہ والی اوپر رکھ لینا ہے اس کے اوپر آپ نے یہ جو ربڑ ہے وہ ربڑ رکھنا ہے اور ربڑ آپ نے اس پر رکھنا ہے کہ یہ جو ٹکے ہیں وہ آپ کے اندر اس کے سکون سے بیٹھ جائیں تو یہ ٹک جو سیڈوں والے یہ بھی آپ نے ٹک کا دھیان رکھنا یہ کہ ٹک جو وہ نیچے بوڈی والی سیڈ پہ بھی اس کا لگ جائے اس پر پہ آپ نے رکھنا ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کو فٹ کر رہا ہوں اور یہ سیڈوں والے جو ٹکے وہ بھی آپ نے ایسے اچھے سے بٹھا لینا ہے اس کو اوپر میں اچھے سے اس کی فٹنگ کر لیتا ہوں تاکہ اس کا بیلنس بنا پاؤں تب اس کے اوپر جو آپ نے وہ فٹنگ کرنی یا بھی اندر سے آپ نے اس کو بلکل سینٹر میں پکڑ کے رکھنا ہے تاکہ یہ مینگنر جو اندر لوہے کے ساتھ نہ اٹیش ہو رہا ہو تو موٹر کے ساتھ بھی اٹیش نہیں ہونا چاہیے آپ نے بلکل بیلنس بنا گئی یا آپ اس کے اندر فٹنگ کرنی ہے تو ابھی دوسری جو پتری وہ بھی آپ کو میں نے سمجھای ہے اس کو ٹیٹ کر لینا ہے دوستو فٹنگ ہماری بن چکی ہے دوبارہ اس کے اوپر اب دوبارہ جینب یہ ہم لگا دیتے ہیں یہ جو سراکھ والی سیڈا اپنے اوپر والی سیڈ پر رکھنی ہے اور جو بیک کی بیلنس والی چیزیں وہ اپنے وہاں پہ اچھے سے یہاں پہ فٹنگ کر لینی ہے تو ابھی میں آپ کو اس کو چلا کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ کام کیسے کر رہا ہوتا ہے ابھی آپ نے دیکھا یہ ایسے کام کر رہا ہے جیسے کوئی بیس بگرہ چڑھ رہی ہے بوFer بگرہ چڑھ رہا تھا تو ابھی اس کو بھی فٹ کر لیتے ہیں اس کو فٹ کرنا گا بہت سا تھی کہ آپ نے ایسے اس کی pretty وards کے لیے پر رکھنے اوپر chair کر لینا ہے یہ ڈبی آپ کو مرضی ملشن لجا سکتے ہیں وہاں دبی آپ ادھر بھی لگا سکتے تھے یہ سیم ڈائیگرام ہی ہوتی ہے اس کی بھی کوئی پرشانی نے آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں اس کو اوپر آپ نے رکھ کے فٹ کر لینا وہ چلا کے میں نے اس لیے چیک کر لیا کہ وہ اندر سے اچھے اچھے سے کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا وہ اس لیے چلا کے چک کر لیا اور آپ کو دکھانے کے لیے بھی کہ یہ کیسے دکھتا ہے چلتا ہوا تو وہ بھی آپ کو دکھا دیا تو ابھی ہم اس کو فٹ کر لیتے ہیں سمپل ابھی ہمیں دوستو اس کو چلا کے چک کر لیتے ہیں دوبارہ یہ چل پڑا ہے ابھی ہم سیریس پہ چلا رہے تھے پہلے بھی سیریس پہ چلا رہے تھے سیریس پہ یہ اچھے سے چل جاتا ہے تک اس میں بھی کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے اب سیریس بنا گے اس پہ ہی چیک کریں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں وہاں سے یہ ابھی یہ شیکشن کر رہا تھا یہاں سے یہ ڈچائج کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہوا بھی اب اچھے سے آ رہی ہے ہوتیز ہوتیزی ملتی سپن دوسری سکنگ کسی دار billion کیسے کرتے ہیں وہ بھی دکھا دیتا ہوں جلدی سے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے جو پیرے والی رپٹیں وہ میں نے سیمپل سراکھ کے اوپر رکھ لیا ہے ایسے آپ پلاس کی مدد سے اس کو ایسے باہر کو کھچیں گے تو وہ یہ اچھے سے رپٹ یہاں پر فٹ ہو جائے گی ایسے ہم دوسری سیٹ پر بھی کر لیں گے ابھی ہم اس کے پیپ اگرہ بھی فٹ کر لیتے ہیں ابھی یہ سیکشن والی سیٹ والا میں پیپ اس کا لگا رہا ہوں جان سے یہ سکنگ کرے گا گیس کو دوسری سیٹ پر گیس کو یہ پمپ کرے گا تب ہی میں نے یہ ایک سیٹ پر لگا لی ابھی یہ دوسری ڈیچارج والی سیٹ پر بھی لگا دیتا ہوں یہ گلوز بگرہ جو بھی لگی ہوئی یہاں پر اوپر اس کو الفیرارڈ گیتے ہیں الفیرارڈ جو بھی لگا ہوا ہے یہاں پر الفیرارڈ بگرہ یہاں پر اس لئے لگایا ہے یہاں سے کوئی لکجی بگرہ نہ ہو اس لئے انہوں نے اتیاطنی یہاں پر الفیرارڈ بگرہ لگایا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت اچھے سی یہاں پر فٹنگ ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کے ٹانکے بگرہ بھی لگا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں وائر کے اوپر سولڈ کر رہا ہوں سولڈ کو لگانے سے ہم اس کو کٹ کے ساتھ اٹیچ کر سکیں گے تو اس لئے ہم یہاں پر کعویے کی ضرورت ہے تو کعویے کو ساتھ ہی آپ یہاں پر ٹانکے لگا سکتے ہیں اگر آپ نے ٹانکہ نہیں لگانا تو آپ تھوڑی سے وائر دور رکھے بھی کار سکتے ہیں وہاں پر آپ دوبارہ جوائن کر کے اس کے اوپر ٹیپ لگا سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر کعویے موجود تھا اس لئے میں نے اس کو کٹنگ یہاں سے ہی کر لیا جو پتا تھا میں نے سولڈنگ یہاں سے دوبارہ کر سکتا ہوں اس لئے میں یہاں پر سولڈنگ کر رہا ہوں ابھی آپ کو یہ بھی بتا دوں جو کٹ کے اوپر آپ نے جو ٹانک ہے جہاں پر لگانے وہاں کیا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ میں نے یہاں سے وائر وغیرہ اتاری تھی دونوں سیڈوں سے اور وہی وہی پہ آپ یہ کر سکتے ہیں آپ پمپ کے دونوں وائر ہے جہاں پر مرضی لگا سکتے ہیں جدر مرضی لگا سکتے ہیں پر وہی پوزیشن پر لگانا جس پوزیشن پر پہلے لگی ہوئی تھی اسی پوزیشن پر لگانا پر پمپ کے جو آپ وائر ہے دوسری ایک دوسرے سے چینج کر سکتے ہیں اتنا کر سکتے ہیں بس اس کے علاوہ کچھ نہیں جی تو دوستو ابھی ہمیں اس کو چلاک بھی چیک کر رہے ہیں کہ یہ اچھے سے اب کام کر رہا ہے کہ نہیں ابھی یہاں پہ جو باہر ریگولیٹریس کا لگا ہو جو کنٹرول کر رہا ہے اس کی سپیڈ کم زیادہ کرتا ہے وہ بھی اچھے سے کام کر رہا ہے کہ نہیں وہ بھی چیک کر رہے ہیں تو اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت اچھے سے اب یہ کام کر رہے ہیں سیکشن بھی ٹھیک کر رہے ہیں اور سکیں بھی ٹھیک کر رہے ہیں اور ڈیچائی بھی ٹھیک کر رہے ہیں بہت اچھے سے یہ کام کر رہے جی تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنے ہی تھا امید کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملو گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیس ایسی لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے پیارا سے کمنٹ بھی کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایک اون بھی اون کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نیو نیو ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتے لئے تو بنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ